عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میسیج میں کسی نے فرقہ بارے تو ارتیتر فرقوں کے متعلق حدیث پوچھئے تو یہ حدیث سے ملتی ہے ہمیں کتاب سلن ابن مادیہ میں حدیث نمبر ایت 3992 اس میں اوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلوائیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اکتر فرقوں میں بڑھ گئے جن میں سے ایک جنت میں جائے گا اور ستر جہنم میں یعنی کہ یہودیوں کے اکتر فرقے کل بنے تھے ان کے جمانے میں اور صرف ایک ہی حق پہ تھا باقی سارے باطل تھے اس لیے صرف ایک ہی جنت میں جائے گا ان کا فرقہ باقی سارے جہنم میں یہودیوں کے بعد فیرہ آزاد عیسیٰ علیہ السلام کی زمانے کے بعد انہیں سارہ عیسیٰوں کا وقت آیا ان کے بھی اکتر فرقے ہوئے ان کے سوری بتر فرقے ہوئے ان کا ایک فرقہ زیادہ ہو گئے تو بتر میں سے اکتر جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا لیکن باقی ان کے بھی جو اکتر فرقے تھے وہ راستے سے ہڑ گئے اور صرف ایک ہی ہے جو حق راستے پر قائم راہ وہی جنت میں جائے گا اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آگیا اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تیتر فرقوں میں بڑھ جائے گی جنہی سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور بتر فرقے جہنم میں یعنی کہ مسلمانوں کے جو بتر فرقے ہیں وہ راستے سے بہ کے ہوئے ہیں صحیح راستے پر نہیں ہیں انہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اسی مسئلے کے وجہ سے وہ پہلے جہنم میں جائیں گے جو کوئی اپنے سزا ہوگی وہ وہاں پہ کٹیں گے اس کے بعد یہ اگر شکر سے بچا ہوا تو وہ پھر جنت میں چلا جائیں گا اور ایک فرقہ ایسا ہے جو جس کے عقائد ہو رہا ٹھیک ہے یا جو بھی سسٹم میں وہ صحیح ہے تو وہ جنت میں جائے گا یعنی اس کو ان کا انٹیویزیل امال دیکھا جائے گا لیکن بطور فرقہ اس کو اس کے اوپر کسی قسم کا جرم نہیں ہوگا کوئی سزا نہیں ہوگی ان کی انٹیویزل امال کی مناہت میں وہ جنت میں بھی جا سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعہ اب جماعہ لفظ ایسا ہے جس کی مطلب وہ سے نکالے جا سکتے ہیں لیکن کوئی واضح مطلب اس کا نہیں ہے کسی کے باز بھی اس لفظ کی جو وضاعت ہے وہ اگلی حدیث کرتی ہے اگلی حدیث ہے کتاب سننت ترمیزی کی حدیث نمبر چھبیس اکتالیس اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ساتھ وہ بہت ہوئی صلی اللہ تعالیٰ پیش آئے گی جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آ چکی ہے وہ کیا ہے یہاں تک کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس فیلیشنی کا مرتقب ہوگا یہ جو جملہ ہے کہ اس نے ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا اس ویڈیو کے آخر میں میں اس کی متعلق آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے پھر ہمیں اپنے ارسل سوال کے طرف آتے ہیں بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بڑھ گئے اور میری امت تیتر فرقوں میں بڑھے گی ہم بنی اسرائیل میں جو اصل بنی اسرائیل ہے اس میں مہن تو یہودی ہیں لیکن جو عیسائیوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ ہم جو عیسائی ہیں وہ دنیا میں پہلے میں اس لئے ان کو ممونہ لدہ کر دیا جاتا ہے لیکن بیسے جو اصل حسائیت ہے وہ بنی اسرائیل کے لئے تھی اور صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لئے انہوں کو عزتی صلی اللہ علیہ السلام کو بھی جا گیا تھا وہ بھی خیر علیہ السلام بیہت سے اس میں ہم نہیں جائیں گے لیکن آج کل وہ حسائیتوں کے پوری دنیا میں پھیلے میں تو اس لئے تو اساہ لوگ سمجھیں گے صحیح علیہ السلام علیہ السلام لیکن اصل میں حضرت عزتی صلی اللہ علیہ السلام کو صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لئے پہ جائے گا تھا خیر نبی صلی اللہ علیہ السلام کی امت تیتر فرقوں میں بڑھ جائے گی اور ایک فرقے کو چھوڑ کر سب جہنم میں جائیں گے یعنی کہ تمام فرقوں میں کوئی نہ کئی مسئلہ ہے جو ان فرقوں میں ان کو فالو کرے گا اس فالو کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں کچھ عرصہ گزارنا پڑے گا اور اگر اس کی انہیں شک سے بچ گیا تو وہ پھر اپنی سزا کارٹنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا بندہ ان فرقوں کا بھی اور ایک فرقہ ایسا ہے جس میں کوئی پھرکے کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اگر اس کی امار ٹھیک ہوئے وہ صدہ جنت میں بھی جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب پوچھا گیا ہے کہ یہ کونس جماعت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کا نقش قدم کیا ہے وہ صرف اور صرف ہمیں قرآن اور حدیث میں ہی ملتا ہے تو آپ لوگ اگر سمجھاتے ہیں کہ آپ اسی جماعت میں شامل ہوں جو جنت میں جائے گی اس کے حال ہی ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کو ڈریکٹ فالو کریں اور ان کو سمجھنے کے لیے پھر آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو اٹھوی زبان بھی سکھنا پڑے گی ہم کچھ ٹیچروں کو جانتے ہیں اگر آپ اٹھوی سکھنا چاہیں تو اس طرح نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں عام کو کوئی نہ کوئی ٹیچر ڈونڈ کر دے دیا جائے گا انشاءاللہ اور ایسے عید کے بعد ہماری بھی شاید ایک کلاس ہو فری میں لیکن اس کا یہ گروپ کلاس ہے گروپ کلاس پر لوگوں کو ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ انٹیویجر کسی ٹیچر سے پڑھ لیں علمی تو زیادہ بہتر ہوگا تو مین چیزی ہے کہ آپ لوگوں جو جو قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں وہ ہوئی لوگ ہیں جو اس جماعت میں شامل ہیں جو اس کی درجنت میں جائیں گی اچھا اس میں کوئی جمعہ تھا جس کا میں نے کہا تھا کہ ویڈیو کے آخر میں آقابت ہوں گا جس نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیت نہ کیا ہوگا تو میری اومد میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس فیلیشنی کا مرتقب ہوگا تو اگر ہم آج جو ویسٹ کو دیکھیں تو انہوں نے ہر چیز سٹیپ با سٹیپ کی ہے یہ نہیں کیا کہ ایک ساتھ ہی ساری بی آئی ان میں آگی تو سب سے پہلے جو چیز ان کی اندر آئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ان کی خواتین پہلے گھروں کی کام کرتے تھی لیکن انہوں نے ازادی کے نام پہ ان کو گھر سے باہر نکالا ایڈوکیشن کے نام پہ گھر سے باہر نکالا اور اپنی اکانومی کو سٹرانگ کرنے کے لیے ان کو ورک فیلڈ میں لائے پھر اس کے بعد انہوں نے فیشن کے نام پہ وہ لباس انٹروڈیوز کروا ہے اپنی سوسائٹی میں جن کو وہ پہلے خود بےہودہ لباس کنسیڈر کرتے تھے ویسٹران ورن میں تو انہوں نے فیشن کے نام پہ وہ لباس مردوں میں بھی انٹروڈیوز کروا ہے اور خواتین میں بھی آگا ایزا ریزاٹ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ننگی ٹانگوں کے ساتھ پھرنا عام سے بات سمجھ جاتی ہے لیکن پہلے ان کی ہاں بھی اس کو برا سمجھ جاتا جب فیشن کی نام پہ بےہودہ لباس ان کے معاشرے میں انٹروڈیوز ہو گئے اور مرد اور عورت کا مکسٹر ہو گیا سوسائٹی میں ہر جگہ مرد اور عورت اگھٹا کام شروع ہو گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے زنا کو ایک نارمل چیز بنانا چلو کر دیا ایزا ریزلٹ اب ان کے تمام محالک میں زنا کو قانونین کوئی جرم نہیں کنسیڈر کیا جاتا اور نہیں وہ لوگ اس کو اتنا برا سمجھتے ہیں تو زنا ان کی انہوں نے اس کو عام کر دیا پھر وہ وہیں پہ نہیں رکھے اس کے بعد اگلے سٹیپ میں انہوں نے ہومو سیکشیلیٹی کو نارمل چیز بنانا شروع کر دیا اگر ہم آج سے چلے جائیں کوئی سو سال پہلے تو ہومو سیکشیلیٹی کو ان کے ہاں بھی برا سمجھا جاتا تھا لیکن پھر انہوں نے اس کو اس طرح تا پرموٹ شروع کرنا کیا اور اب حالات یہ ہیں کہ ہم ان کے ملک میں جا کے اس پر کھل کر تنقید بھی نہیں کر سکتے اگر ہم ترقید کریں ہومو سیکشیلیٹی میں ان کے ملک میں جا کے تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ الگی بی ٹی رائٹس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں اور اکثر رکا تو تھوڑی بہت پوبندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے ہومو سیکشیلیٹی کو انہیں قانونن پروٹیکشن دینے کے بعد نہیں رکے اب اس کے بعد ہم ان کی سوسائٹی میں دیکھیں تو نئی چیز جو وہ پروموٹ کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں الگیل کی شروع کر دیا وہ ہے بین بھائی کے درمیان جنال تعلق تو اب وہ ان کی سوسائٹی میں آہستہ آہستہ وہ اپنی سوسائٹی میں اس چیز کو پھیلا رہے ہیں کہ اگر بین بھائی بھی آپس میں رشتہ قائم کرنا چاہیں تو کوئی عرض نہیں ہے اس میں لیکن یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس کو کانونن شکل نہیں دی بظاہر حالات صحیح لگتا ہے کہ اگر تیس چالیس سال میں جب یہ چیز عام ہو جائے گی ان کی سوسائٹی میں تو وہ اس کو بھی کانونن پروٹیکشن دے دیں گے پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہے جس پہ وہاں پہ انہیں کی ایک ادار انہیں تو اسی آواز بھی اٹھائی ہے ابھی امریکہ میں وہ ہے کہ کسی بچے کا اپنے ستیلے والدین کے ساتھ تعلق جنسی تعلق تو یہ حدیث بھی ہمیں اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب بین بھائی والدین تعلق وہاں پہ عام ہو جائے گا پھر وہ اس چیز کو پروموٹ کریں گے اپنے معاشرے میں اور جب یہ ان کے ہاں عام ہو جائے گا تو جائے سی بات ہے پھر مسلمانوں میں بھی آشتہ تاریل چیزیں آئیں گی تو یہ حدیث بھی غالباً اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے اللہ ہمیں ان چیزوں سمجھائے تو اگر ہمیں پتہ ہوگا پہلے سے ان چیزوں کے بارے میں تو انشاءاللہ بچنے میں آسانی ہوگی اور برائی کو اگر ہم شروع بھی روک لیں تو بہتر ہوتا ہے لیکن اگر شروع میں سے نہ روک سکیں تو پھر پھیل جاتی ہے اور ہمارے گھر تک بھی اکثر خواد ہون جاتی ہے جیسے یہ پاکسان میں الگوٹی وہ آپ پھلائے جاتا ہے کافی تو اس کو اگر ہم شروع بھی روک لیں تو بہتر ہے ورنہ یہ چیز یہاں پہ نہیں رکھیں گی جس طرح وہ آپ نیکس ٹیپ پہ جا چکے ہیں اسی طرح پہ یہاں پہ بھی نیکس ٹیپ شروع ہو جائیں گے اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال دھو تو آپ اس نمبر پہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں